بسم اللہ الرحمن الرحیم بلوچستان کے کلات زلہ کے منگوچر شہر کے لانگو قبیلے سے ہے لانگو قبائلی باشندوں کی اکثریت بلوچستان کے کلات زلہ کے منگوچر شہر کے باشندے ہیں اور وہ کوئٹہ نوشکی خوزدار میں رہتے ہیں اور کچھ سن میں بھی رہتے ہیں وہ پانچ بہنیں اور ایک بھائی اور سب تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کے والد عبدالکفار لانگو عبدام ملازمت کے ساتھ اتقل ادم تنظین بلوچ لیبریشن آرمی کے رکن بھی تھے جنہیں دوہزار چھے میں پہلی مرتبہ اٹھایا گیا جس کے کچھ عرصے کے بعد وہ واپس آ گئے تھے پھر وہ دوہزار نو میں لاپتہ ہوئے اور دوہزار گیارہ میں ایک بی ایل اے کے خلاف کاروائی میں مارے گئے اور ان کی مس شدہ لاش ملی تھی تو ڈاکٹر مارنگ والد کے متعلق بارخاہ کئی مرتبہ یہ کہا گیا کہ وہ غیر قانونی ریاست مخالف سرگرمیوں میں مجرمان کی مہم کا حصہ نہ بنے دراصل وہ بی ایل اے کا سرگناہ اور ریاستی اداروں پہ لا تعداد حملوں میں ملوث تھا مارنگ بلوچ اس حوالے سے بہت زیادہ نہیں بولتی لیکن وہ اداروں کی ضرور انشانہ بناتی رہتی ہے اپنے والد کے مارے جانے کے بعد اس سب بہن بائی والدہ کے ہمراہ کراچی چلے گئے اور کچھ عرصے بعد ڈاکٹر مارنگ بلوچ کو بولان یونیورسٹی آف میڈیکل ان ہیلتھ سائنسز کوئٹا میں سکولرشپ پر ایڈمیشن ملا اور کراچی سے کوئٹا منتقل ہو گئے دوہزار سولہ میں ڈاکٹر مارنگ بلوچ لانگو بلوچ کے بھائی کو اٹھایا گیا جس پر ڈاکٹر مارنگ بلوچ نے اپنا نکاب اتارو اور ارتجاج شروع کر دیا تین مہینے کے بعد بھائی تو واپس آ گیا لیکن مارنگ کو سیاست کا نشاہ اور مقبولیت کا شوق جو ہے اس نے اداروں کی مخالفت میں مجبور کر دیا اور اس پر چند دیگر بیرونی ہاتھوں کی جتنی پہنچتی انہیں مارنگ کے ساتھ دینے میں اتنا کردار ادا کیا تو یہ کام کب کیوں اور کیسے شروع ہوا یہ بھی سننے جن دوہزار بیس میں کوئٹا میں طلبہ کے ایک اتجاج سہولیات کے بغیر آن لائن کلاسز نامنظور کے دوران بولان میڈیکل کالج کی یہ طالبہ مارنگ جو ہے سب کی توجہ کا مرکز بن گئی طلبہ کے اتجاج میں شامل ہونا مارنگ بلوچ کے اس انداز کو پاکستان میں کئی سوشل میڈیا صارفین نے بے حد صحاہ تھا اور وہاں سے مشہور ہو گئی تو مارنگ نے ایک انٹیوی میں کہا تھا کہ میرے والد کہا کرتے تھے کہ میں نے پہلے ڈاکٹر بننا اور ساتھ میں سیاست کرنی ہے تو میری نظر بڑی دور تک جاتی ہے ڈاکٹر بننے کے بعد اب بلوچستان میں ہی خدمات انجام دینی ہے سرکاری نوکری کرنی ہے یا نہیں یہ نہیں پتا لیکن سیاست لازمی کروں گی چاہے اس میں کتنی مشکلات کیوں نہ آئیں کہانی کچھ اس طرح آئیں کہ دسمبر دوہزار تئیس میں اسلام بعد میں بلوچ ایک جیتی کاؤنسل کا دھرنا مسلسل زیر بحث تھا اور یہ دھرنا ڈاکٹر مارنگ کی قیادت میں دیا جا رہا تھا دھرنے کے شرکا بلوچستان سے مارچ کرتے ہوئے وفاقی دار الحکومت پہنچے تھے اور دھرنے کا سب سے بڑا مطالبہ بلوچستان میں لا پتہ کونے والے افراد کی بازیہ بھی تھا دراصل نومبر دوہزار تئیس میں تربت میں بالاچ نامی ایک نوجوان سی ٹی ٹی کی کاروائی میں مارا کیا اور وہ اس سے پہلے مبینہ طور پر لا پتہ تھا مارے جانے کے بعد اس کے اہل خانہ نے بالاچ کی لاش سڑک پر اکر اتجاج شروع کر دیا اور یہ اتجاج رفتہ رفتہ ایک تحریک کی شکل اختیار کر گیا اور یہی سے مارنگ کی قیادت میں تربت سے اسلامباد مارچ کا آگاز ہوتا ہے جو اسلامباد پہنچ کے اب درنے کی صورت میں جاری تھا لیکن اس وقت وہ ایک بالاچ نامی نوجوان کا حادثہ سی ٹی ٹی کی کاروائی میں ہوا تھا اس نے مارنگ کو آج تک اداروں کے خلاف مہم جائی میں مصروف رکھا ہوئے تو والد کے مارے جانے پر تو وہ بہت زیادہ اداروں کے مخالف مہم نہیں چلا سکتی تھی لیکن بالاچ نامی نوجوان کے مارے جانے کو انہوں نے بڑی سٹرانگلی استعمال کیا جو پولیس حکام کے مطابق اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے قتل ہوا تھا جو ریاست مخالف سرگریبوں میں ملوث بھی تھے تو بالاچ کے مارے جانے کے پریس ریلیس پر پولیس کا موقف سی ڈی ڈی کے پریس ریلیس میں کہا گیا کہ سال دوہزار تئیس میں کل ادم مسکریت پسند تنظیمیں بی ایل اے اور بی ایل ایف نے تربت اور زلا کیچ میں ان دہشتگردی کے 158 کاروائیاں کی جس میں 66 معصوم لوگ ہلاک اور 30 سے زیادہ زخمی ہوئے تو پریس ریلیس کے مطابق سی ڈی ڈی بلوچستان کے آئی بی اوز کے نتیجے میں آٹھ دہشتگردوں کو گرفتار کر کے ان سے حصلہ و بارود برامت کیا گیا اور ان افراد کو عدالت میں پیش کیا گیا سی ڈی ڈی کی پریس ریلیس کے مطابق 20 نومبر 2023 کو بالاچ والد مولا باکش کو پانچ کلو بارودی مواد کے ساتھ گرفتار کر کے عدالت میں پیش کرنے کے علاوہ اس کا ریمانڈ لیا گیا دورانے تفتیش اس نے اطراف کیا کہ اس کا تعلق الانہ مسکریت تنظیم سے ہے اس نے یہ بھی اطراف کیا کہ وہ یہ بارودی مواد اپنے دیگر ساتھیوں کے لیے لے کے جا رہا تھا جنہوں نے تربت شہر میں دہشتگردی کی ایک اور کاروائی کرنی تھی تو بالاچ نے یہ بھی اطراف کیا کہ اس سلسلے میں ایک موڈ سائیکل پر آئی ای ڈی نصب کر چکی ہیں جو کہ اس وقت پنسی روڈ پر ایک کفیہ مقام پر موجود ہے اور اس مقام پر ان کے ساتھی اکثر رات کو موجود ہوتے ہیں اور پھر یہ دعویٰ بھی سامنے آیا کہ اس انکشاف پر سی ڈی ڈی بلوجستان کی ایک چاپا مار ٹیم نے بائیس اور تئیس نومبر کی درمیانی شب بالاچ کی نشان دہی پر اس جگہ پر چاپا مارا مگر وہاں پہنچنے سے پہلے ہی موجود اسکریت پسندوں نے فائرنگ کی اور راکٹ بھی فائرنگ کی تو سی ڈی ڈی کی ٹیم نے جوابی فائرنگ کی اور اسکریت پسندوں کو ہتیار ڈالنے کے لیے بارننگ دی پریس لیس کے مطابق اسکریت پسندوں کی فائرنگ سے ملزم بالاچ موقع پہ ہی ہلاک ہوا جبکہ اس کے ساتھ موجود ایل کار بولٹ پروف جیکٹ پہننے کے لئے محفوظ رہا تو فائرنگ کا تبادلہ پندر سے بیس منٹ تک جاری تھا جس کے دوران کچھ اسکریت پسند اندھیرے کا فائدہ اٹھا کے فرار بھی ہو گئے جب فائرنگ کا تبادلہ رکا تو وہاں پہ تین اسکریت پسندوں کی علاشیں ملیں اور پھر جولائی کے پہلے ہفتے میں مارنگ اور بلوچیک جیتی کمیٹی کے دیگر افراد کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی مارنگ بلوچ اور دیگر کے خلاف ایف آئی آر میں سرکاری ملاق کو نقصان پہ جانا کار سرکار مراقلت کی دفعات شامل تھی تو ایف آئی آر کے مدابق پانچ سو سے چھ سو افراد ریلی کی صورت میں جوائنٹ روڈ سے خط میں نبوت چوک آئے اور ریاست مخالب نعر بازی کی مشتہل حجوم نے اس سے پہلے سریاب روڈ پہ پولیس پر حملہ کیا تھا اور پولیس اہلکاروں کو بھی زخمی کیا تھا تو اساں جنوری دوہزار چوبیس کے پہلے ہفتے میں بلوچ رہنماؤں لوگوں کو ملک اور فوج کے خلاف افثانی کے خلاف مقدمات درج ہوئے مسلسل اداروں پر الفاظی یا لفاظی کی جاری تھی مسلسل اداروں پر الفاظ کی گولہ باری کی جاری تھی اور تھانا ورڈہ ماچیوں پر سب انسپیکٹر کی مدیت میں مقدمہ درج کیا گیا تین جنوری دوہزار چوبیس کو بلوچستان کے نگران وزیر اطلاع جان اچکزہی نے بھی کہا تھا ریاست مخالب بلوچ اور طالبان کا گھر جوٹ کھل کر سامنے ہا تو عوام دہشتگردوں کی سازش کو ناکام بنا دیں گے اور اسے جنوری دوہزار چوبیس کو نگران وزیر اعظم نے احتجاجوں اور دھرنوں پر کھل کر بات کی اور ہنوار اللہ کاکڑ نے کہا تھا کہ یہ لوگ دہشتگردی کی جدو جہت کرتے ہیں احتجاج کی آر میں دہشتگردوں کو سپورٹ کر رہے ہیں اور ان کو قبول نہیں کریں گے جن لوگوں نے ان کی حمایت کرنی ہے وہ ان مسئلہ تنظیموں کا کیم جوئن کریں مجھ پر بار بار تنقید کرنے والے پہلے اپنے گریبان میں چھانکیں تو بھارت کی فنڈنگ سے یہ مسئلہ تنظیمیں چل رہی ہیں اور اکیس جنوری دوہزار چوبیس کو جان ارچک زہین میڈیا پر آ کر بتایا کہ مارنگ نے جن لوگوں کو میسنگ پرسنس بنایا ہوا تھا وہ دہشتگرد ایران کے اندر مارے گئے پر بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ مارنگ جو ہے نوروے گئی تھی کو بلایا گیا وہ دلچسپ ہے وہ انٹریسٹنگ ہے ڈاکٹر مارنگ جو ہے انسانی حقوق اور دیگر حوالے سے منعقد ہونے والے ایک پروگرام میں شرکت کے لیے واپس بلائی گی وہاں پر بلوچستان کے انسانی حقوق علمبردار اور بلوچ اکجیتی کمیٹی کے رہنما جو ہے ڈاکٹر مارنگ کی نوبیل انعام یافتہ نرکس محمدی کے بچوں اور صحافی الیزبت ایڈی سمیت دیگر سے ان کی نوروے میں ملاقات بھی ہوئی تو اس تقریب کی صدارت نوروے کے نوبیل پرائیس کمیٹی کے سربراہ اور نارسک پین کے سیکٹری جنرل جورجن وارٹن فرانڈس نے بھی کی تھی وہاں پر ملک دشمن ایجنٹ نام نے ہاتھ بلوچ اینما ایک تقریر کی اور اس ورلڈ ایکسپریشن فورم میں اپنی اشتیال انگیز تقریب میں مسنگ پرسنز کا جھوٹا پروپیگنڈا کرتے ہوئے پاک فوج اور سیکیورٹی فورسے سے ملپر ڈالنے کی پوری کوشش کی تو مارنگ نے کہا کہ میں دس سال سے زائد عرصے سے جبری گمشدگیوں کے خلاف مہم چلا رہی ہوں کہا کہ میرے والد کو پاکسانی ریاست کی ایجنسیوں نے جبری لاپتہ کر دیا تھا دوزار کیارہ من کی لاش ملی تھی پر مارنگ بلوچ یہ اقائی بتانا بھول گئی کہ ان کے والد عبدالقفار بلوچ کا بی ایل اے بی ایس ایف اور بی ایس او جیسی دہشتگرد تنظیموں سے تعلق کیا تھا جن کو اقوام مطیدہ نے بھی دہشتگرد کرا دیا رکھا تو اس کی تقریر جھوٹ کا ایک پلندہ ہے جس میں نام نہاد مسلومیت کا رونا رویا گیا اور مارنگ نے جو خود ڈسٹرک چاگی میں میڈیکل آفسر ہے اور سرکاری مرات لے رہی ہے جبکہ ستائیس اپریل دوزہ چوبیس کو اسلامباد میں یورپی یونین کی صفیر ڈاکٹر رینا کونکا سے بھی ملاقات ہوتی ہے بھارتی نیوز ایجنسی اے این آئی نے خصوصی اتمام سے خبر شاہی کی یورپین یونین کے صفیر سے ملاقات سے پہلے مارنگ نے اسلامباد میں آسمہ جہانگیر کانفرنس میں شرکت کی اور کانفرنس ان کے کتاب پہ بھارتی جریدہ انڈیا نیاریٹیو جو ہے انتہائی تفصیلی سپیشل رپورٹ شائع کرتا ہے صرف یورپی این جیوز ہی نہیں بلکہ امریکہ یورپ برطانی اور بھارت میں مشتمل سی پیک کا مخالف پورا سٹرائیجک بلوک جو ہے پوری طرح متحرک ہے اور مارنگ بلوچ کے حق میں ایکٹیو ہے تو اب گوادر میں مظاہرے کر کے دن بدن حالات خراب کیے جا رہے ہیں آئی اس پی آر کے مطابق انتیس جولائی کو نام نحاد بلوچ راجی موچی کی آر میں ایک پرتشدد حجوم نے گوادر ظلے میں سیکیورٹی ڈیوٹی پہ معمول سیکیورٹی فورسز کے الکاروں پہ حملہ کیا نتیجہ میں تیس سالہ سپائی شبیر بلوچ شہید ہو گیا جو کسی بھی کا رہی شیطہ پرتشدد مظاہرین کے بلا اشتیال حملوں کے نزیجے میں ایک آفسر سمیت سولہ فوجی زخمی ہوئے تو آئی اس پی آر نے فساد پھلانے والوں کو فتنہ کاہ کر پکارا اور یہ کم بلوچ راجی مچھی کے نام پر جو کچھ ہوا اس کی تفصیلات اسلامباد کے ساتھ ساتھ بیجنگ کی بھی آنکھیں کول دینے کے لیے کافی اور اس بڑی ایکٹیوٹی کے لیے کروڑوں روپے کے فانڈز اور میڈیا سپورٹ بزاہر کچھ انٹرنیشنل انجیوز نے فرام کی لیکن کوئی راز نہیں ہے کہ انسانی ایک کوک انٹرنیشنل انجیوز کے پاسے پردہ امریکہ برطانیہ یورپ اور بھارت پر مشتمل سٹرائیجک بلوک جو ہم متحرک ہیں مغربی ذراعہ بلاک سمیت بھارتی نیوز ایجنسی اے این آئی مارنگ بلوچ کو ڈے ٹو ڈے کی بنیاد پر اسی طرح کوری دے رہی ہے جیسے کہ یہ جلسہ پاکستان کے دور دراز علاقے میں نہیں بھارت کے دارالحکومت نئی دیلی میں منعقد ہو رہا ہے اور ایک اور بڑا بھارتی جریدہ انڈیا ٹو ڈے اپنی اشاعتوں میں ڈاکٹر مارنگ کو بلوچستان کی شیرنی کا لقب دے کر سرخیاں جماتا ہے تو اس سوال کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے کہ ایک لور میڈل کلاس کرانے سے تعلق رکھنے والی ڈاکٹر جس نے سکولرشپ پہ بولان یونیورسٹی آف میڈیکل اینڈ ہیل سائنسز کوئٹا سے اپنی تعلیم مکمل کی کروڑوں اور بھو روپے کے بجٹ سے چلنے والے بلوچ ایک جیتی کمیٹی کی تحریک اور اتنے بڑے بڑے ایوینٹس وہ کیسے مناکٹ کرا سکتی ہے تو صاف ظاہر ہے کہ پسے پردار ڈالرز یوروز اور بھارتی روپے کے کئی سرچش میں ہیں چونکہ بلوچ ایک جیتی کمیٹی کہیں بھی ریجسٹر نہیں ہے اس لیے اس کی آمدنی کے ذرائع کافی آننون بھی ہیں اس چیلن کو سبسکرائب کریے گا بیل آئیکن کو پریس کریں انٹیل در نیکس ٹائم اللہ حافظ